وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ایک بار پھر ملتوی وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث اجلاس نہیں ہوگا شہباز شریف ملائشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا استقبال کریں گے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات بھی ہوگی سپریم کورٹ میں آرٹیکل ترے سچ اے نظرسانی اپیل پر سماعت کچھ دیر میں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا عدالت نے چار سوالات پر فرقین سے معاونت طلب کر رکھی ہے پریکٹس این پروسیجر کمیٹی نے جسٹس منصور کی جگہ جسٹس نائم افوان کو بینچ میں شامل کیا تھا پریکٹس این پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے دلائل طلب کر لیے صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار کا موقف آرڈیننس کل ادم قرار دینے کی استدہ ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زائد بلیسٹک میں زائل داگ دیئے تل عبیب میں دھماکے اسرائیل بھر میں سائرن بجھ اٹھے شہری بنکروں میں چھپ گئے اسرائیل کی تین یئر بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا شہید اسماعیل ہنیا اور حسن نصرلہ کے قتل کا بدلہ لیا پاسدران انقلاب کا بیان ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے کسی بھی خطرے کا مو توڑ جواب دیں گے آیت اللہ خامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تقریف دے ہوگا ایک سو اسی میں سے بیشتر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیئے ایک ریسٹرینڈ اور سکول کو نقصان ہوا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سہنی فوج کا دعویٰ ایران نے غلطی کی سنگیر نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو کی دھمکی ایرانی حملے سے پہلے تل عبیب اور ہائفہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے چودہ اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کارروائی کے لیے مشاورت جاری ہے اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے امریکی صادر جو بائیڈن کا اعلان امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہممن سب کو فان حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہاں میتھیو میلر نے کہا دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مضمت کرنی چاہیے عالمی برادری میں تشویش کی لہر سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی جلاس آج طلب کر لیا گیا پاکستان اور روس میں دو طرفہ سرمایہ کاری پر پیش رفت اہم شعبوں میں ایم ایوز پر دستخط ہو گئے وفاقی وزیر براہ سرمایہ کاری بوجھ مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کی تقریم میں شرکت مفاہمتی یاد داشتے خوشائن قرار دی کہا دورے کا مقصد دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کو قریب لانا ہے پنجاب حکومت نے فیستاباد، بہاولپور، میاوالی، چنیوٹ اور جھنگ میں دفعہ 144 نافذ کر دی میاوالی میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند رینجرز کی دو کمپنییں بھی تائنات فیستاباد میں پولس کا کریک ڈاؤن، ایم پی اے اسماعیل سیلا اور حسن نیازی سمیت دو سو سے زائد کارکن گرفتار پنجاب کی مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفات لہور ہائی کورٹ میں چیلنج آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے پابندیوں کا مقصد صرف پی ٹی آئی کو روکنا ہے درخواست گزار کا موقف حکومتی حکمات کل ادم قرار دینے کی استعداد اور انگلینڈ کی کرکیٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی قیادت آل راونڈر بینڈ سٹاکس کر رہے ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پریکٹس کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زائد بیلیسٹک میزال داغ دیئے تل عبید میں دھما کے اسرائیل بھر میں سارن بج اٹھے شہری بنکرز میں چھپ گئے اسرائیل کی تین ائر بیسز اور دیگر تنسبات کو نشانہ بنایا شہید اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کے قتل کا بدہ لیا پاسداران انقلاب کا بیان ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے کسی بھی خطرے کا مو توڑ جواب دیں گے آیت اللہ خوامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا ایک سو اسی میں سے بیشتر میزائل فضاء میں ہی تباہ کر دیئے ایک ریسٹرانٹ اور ایک سکول کو نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سہونی فوج کا دعویٰ ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لئے تیار رہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی دھم کی ایرانی حملے سے پہلے تل عبیب اور ہائفا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے چودہ اسرائیلی شہری ہلاک ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کا روائی کے لئے مشابرت جاری ہے اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی حمد صف کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مضمت کرنی چاہیے پنجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاظ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے پابندیوں کا مقصد پی ٹی آئی کو روکنا ہے درخواست گزار کا موقف حکومتی احکامات کل ادم قرار دینے کی استدہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کیل نے ملتان پہنچ گئی قیادت آل راؤنڈر بن سٹوکز کر رہی ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پیکٹس شروع کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زائد بیلیسٹک میزال داغ دیئے تل عبید میں دھما کے اسرائیل بھر میں سارن بج اٹھے شہری بنکرز میں چھپ گئے اسرائیل کی تین ائر بیسز اور دیگر تنسبات کو نشانہ بنایا شہید اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کے قتل کا بدہ لیا پاسداران انقلاب کا بیان ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے کسی بھی خطرے کا مو توڑ جواب دیں گے آیتاللہ خوامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا ایک سو اسی میں سے بیشتر میزال فضا میں ہی تباہ کر دیئے ایک ریسٹرانٹ اور ایک سکول کو نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سہونی فوج کا دعویٰ ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی دھم کی ایرانی حملے سے پہلے تل عبیب اور ہائفا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے چودہ اسرائیلی شہری حلاق ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کاروائی کے لیے مشابرت جاری ہے اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی حمد صف کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مضمت کرنی چاہیے پنجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاظ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے پابندیوں کا مقصد پی ٹی آئی کو روکنا ہے درخواست گزار کا موقف حکومتی احکامات کل ادم قرار دینے کی استعداہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیری سکیل نے ملتان پہنچ گئی قیادت آل راؤنڈر بینٹ سٹوکز کر رہی ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زائد بیلیسٹک میزال داغ دیئے تل ابی میں دھماکے اسرائیل بھر میں سارن بج اٹھے شہری بنکرز میں چھپ گئے اسرائیل کی تین ائر بیسز اور دیگر تنسبات کو نشانہ بنایا شہید اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا پاسداران انقلاب کا بیان ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے کسی بھی خطرے کا مو توڑ جواب دیں گے آیت اللہ خوامنائی نے کہا اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہوگا ایک سو اسی میں سے بیشتر میزائل فضاء میں ہی تباہ کر دیئے ایک ریسٹرانٹ اور ایک سکول کو نقصان پہنچا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سہونی فوج کا دعویٰ ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لئے تیار رہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی دھمکی ایرانی حملے سے پہلے تل عبیب اور ہائفا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے چودہ اسرائیلی شہری حلاق ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے جوابی کاروائی کے لئے مشابرت جاری ہے اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصف کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مضمت کرنی چاہیے پنجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاظ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے پابندیوں کا مقصد پی ٹی آئی کو روکنا ہے درخواست گزار کا موقف حکومتی احکامات کل ادم قرار دینے کی استعدہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کیل نے ملتان پہنچ گئی قیادت آل راؤنڈر بینٹ سٹوکز کر رہی ہیں مہمان ٹیم چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے شروع ہوگا موسیقی